السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتا ہے جو سائلہ کے لئے سکون اور راحت کو اس حد تر ڈسرپ کر سکتا ہو کہ ان کی صیحہ پر برے اثرات نظر آئیں لہذا صلح رحمی اور محبت کو بڑھایا جائیں اور برائے پر اچھائی کو ڈالا جائیں ان کا حسن سلوک ان کے مخالفین کو مایوس کر سکتا ہے خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اطراف اقصائی جاننے والے عمامل موجود ہوں لہذا اپنے ارادوں اور اپنی باتوں کو دوسروں سے شیئر کرنے میں احتیاط سے کاملے اللہ تعالیٰ ان کے حاسدین کے شر پر ان کے خیر کو حابی رکھے یہ اتمنان رکھیں ان کی قلبانی اور نیک عمال ساہیہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے اپنے لئے اور ان سے منصر تمام اوضادوں کے لئے آسانیوں کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ سائلہ کو چاہیے سور نحل کے آیاء نمبر نائنٹی ون کو پڑھ کر اس کے پیغام پر غور کریں بہت سکون اور رہنمائی نصیب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ خواب سے واضح ہے کہ سائلوں کو بچوں کی طرف سے آسمائش ہوتی رہی ہے یا خدا نہ خواستہ ہونے کا اندیشہ ہے دیکھیں جو رسک اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی اولاد کوئی رشتہ ان سے دور نہیں کر سکتا صحیح بات نہ نصیب سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا لہذا اتمنان رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو رسک حلال کے خیر برکت جسمانی ذہنی مالی اور اولاد کے سکون کی دولت سے مالا مال کرے آمین یہ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید اکھیں سائلہ کو چاہیے نماز میں قشو بڑھا دی جائیں اپنی دعاوں میں سور عمران کے آیہ نمبر 38 یعنی آیہ نمبر 38 کو شامل کرتی رہا کریں اور تمام ارادوں کی طرف سے خیر اور سکون کی امید اور دعائیں کرتی رہیں ایسے خوابوں کا مسلسل آنا وقتی آزمائشوں پر صبر کرنے کی صورت میں بہت بڑی خوشیاں اور خوشکبری کی علامت ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیحات رہا رزق حلال کے فرمانے سے نمازے اور ان کی تمام اولادوں کو ان کے لئے قلبی سکون خوشی اور آسانیوں کا سبب بنائیں سائلہ کو چاہیے کہ اپنے صحیحات پر خاص توجہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات، طبقات، امیدوں سے بڑھ کر ان کی اولادوں کو ان کی لئے آسانیوں کا سبب بنائیں اور ان کو بہت سائی خوشی اور سی فرمائیں اللہ تعالیٰ خوابی خیر، برکات و خوشی اور سنوازے آمین شکریرمان بارک اللہ فیق